پاڑوں کی سرزمین بلوچستان کے علاقے کوئی ٹام اس وقت میں موجود ہوں جہاں خوشک فروٹ کی سب سے بڑی مارکیج یہاں پر لگتی ہے جہاں سردیاں آتی خریداروں کی غیر معمولی رشعہ میں دیکھنے کو یہاں ملتی ہے بلوچستان خوشک میواجات کی پیداوار کے لیے ملک بر میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے یہاں پیدا ہونے والے بادام انجیر اور چلغوزہ اپنے ذائقے میں منفرد ہیں جس کا استعمال یہاں کی سرد موسم میں لوگ کسرت سے کرتے ہیں یہ خوشک میوے اپنی اندر لا تعداد خوبیوں کے عامل ہیں تاہم مہنگاونی کی وجہ سے عوام صرف دیکھ کر جی بیلانے پر مجبور ہیں بارہ سو اس کا اصل ریٹ ہوتا ہے یہ رسلے کا مصیبہ تیسر یہ درکی سات آزار پیا ایک کلو انجیر ہے سات آزار اس کا پیسہ بڑھ گیا ہے ہم لوگوں کا پیسہ توڑا نیچے ہے ہم لوگوں کو در دس لکھ لے جائے گا اس کا تین لکھ بنے گا یہی ممکہ انجیر تو اس کا یہ سیزہ نہیں ہے اس کا سردی میں اس کا سیزہ نہیں ہے انجیر کا پھر جو ہیں گرمے میں یہ جو ہیں لوگ نہیں کہتا ہے کیونکہ یہ گرم چیز ہے یہ سردی کا چیز ہے بلوستان کی طرح ملک بر میں خوشک فروت بہت مشہور ہے خاص کر سردیاں آتے ہی اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے لوگ دوسرے صوبوں سے بھی یہاں آ کر خوشک فروت خریدتے ہیں اور بلوستان کے لوگ اگر کسی دوسرے صوبے میں جائیں تو اس کو بطور بلوستان کی سوغات گفت کی طور پر بھی اپنے دوستوں رشدداروں کے لیے آنسے ضرور لے کر جاتے ہیں دوستوں رشدداروں کا یہ کہنا ہے کہ بیشتر خوشک فروت ایران یا افغانستان سے اپورٹ کیے جاتے ہیں بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سردی کے موسم میں ہم خوشک فروت کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے اس طرح رحمت پہچا